اسلام علیکم فرائن میرا نام ہے شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سیون دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دنیا کے ساتھ تیل ترین جنوار دکھایا تھا اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں ہے ضرور دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے ساتھ موٹے ترین جنوار دکھاؤں گا تو شروع کرتے ہیں اپنا اکاؤنڈ ڈون مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے سپرائب کریں ٹاپ سیون کو ربا لیکن کو پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سیون فیٹسٹ ہارس دوستو اگر دیکھا جائے تو وائٹ کلر کا یہ گوڑا دوڑنے کے قابل نہیں ہے اور موٹے گوڑے ویسے بھی عجیب نظر آتے ہیں ویسے باگنے کی وجہ سے یہ تو سارا دین اچھی خاصی اکسسائز کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی گوڑے کا موٹا ہونا کوئی نممکن بات نہیں ہے یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے لیکن یہ گوڑا آج بھی دنیا کا سب سے موٹا گوڑا ہونے کا عزاز رکھتا ہے یہ شاعر نسل کا گوڑا تھا اور اس کا نام سامسن تھا اور یہ ٹھارہ سو چھتالیس کونگلین میں پیدا ہوا تھا اس کی ہائٹ ساتھ فٹ کے برابر تھی اور چار سال کی عمر میں اس کا وزن سولان سو کے جی ہو گیا تھا اب یہ تو اوپر والا جانتا ہے یہ موٹا تازہ گوڑا اپنے مٹاپے کی وجہ سے مرا تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی دوستو زرافہ اس دنیا کا سب سے انچا جنور مانا جاتا ہے اگر آپ نے کچھ اڑیا کر میں دیکھا ہو تو آپ کو یہ بہت سمارٹ نظر آئیں گے لیکن زرافہ بھی اگر اپنا حیال نہ کرے تو یہ بھی موٹا ہو سکتا ہے اب جیسا کہ دنزانیہ میں پائے جانے والا شاکی نامی زرافہ کافی زیادہ موٹا ہے بیسے تو زرافہ دنیا کا سب سے زیادہ ہائٹر والے جنور ہیں لیکن شاکی سب سے زیادہ ہائٹر والے جنوروں میں سے سب سے موٹا جنور ہے ان میں سے میل زرافوں کا اس تن وزن بارہ سو کلو اور فی میل زرافوں کا اس تن وزن نو سو کلو کے برابر ہوتا ہے جبکہ ان کی ہائٹ 14 سے 17 فیڈ تک ہوتی ہے دنیا کا سب سے انچا ذرافہ 20 فیڈ تک ریکارڈ کیا گیا تھا اور شاکی یہ سارے ریکارڈ توڑ چکا ہے کیونکہ اس کی ہائٹ 20 فیڈ اور اس کا وزن 24 کل کے برابر ہے حالانا کہ ہاتھی اس دنیا کا سب سے موٹے جنوار ہیں لیکن شاکی ان ہاتھیوں سے کم نہیں ہیں اور یہ انچا لمبا اور موٹا ہونے کے بوجود اور افتار میں بھی کافی تیز ہیں عام طور پر ذرافہ 50 کلومیٹر فیڈ تک ایک حساب سے دوڑ سکتے ہیں لیکن شاکی ترے 80 کلومیٹر فیڈ تک ایک حساب سے دوڑ سکتا ہے لیکن بہت قسمتی سے دنیا میں بہت سے شکاری اس جنوار کا شکار کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے زو والے زنزانیاں سے اگریمٹ کر کے یہ جنوار اپنے پاس لانا چاہتے ہیں دوستو یہ جنوار آپ دیکھ رہے ہیں اس کو روسکو کہا جاتا ہے شاید ہی پہلے کبھی اپنے ایسا جنوار دیکھا ہو یہ ایک دودھ دینے والا جنوار ہے اس کے جسم پر بہت سے کانٹے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ رول کرتے ہوئے کہیں بھی چلے جاتے ہیں یہ رسکو ایک آدمی کوٹنڈے موسم کے اندر ملنا تھا اس آدمی کوڈار تھا یہ جنوار صدی کے وجہ سے بچ نہیں پائے گا پھر یہ آدمی اس کو کر لے جا کر اس کی دیکھ بال کرنا شروع کر دیتا ہے ایک دم سے اتنا زیادہ کھانا ٹائم پر ملنے کی وجہ سے یہ کانٹو بڑا جنوار موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس خورا کی وجہ سے یہ رسکو نارمر رسکو سے چار گناہ موٹا ہو گیا تھا اس آدمی نے یہ سکارٹ لینڈ میں رسکو والوں کو دے دیا تاکہ وہ اس کی صحیح دیکھ بال کر سکیں حتیٰ کہ رسکو والے بھی اس کو دیکھ کر اہران ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ رسکو اتنا موٹا کیسے ہو تکتا ہے اور آج کل یہ رسکو والوں کے پاس زندگی گزار رہا ہے جوہاں اس کو اکتہ سائز کے لئے بھی کافی ٹائم دیا جاتا ہے نمبر پور ایلیفنٹ دوستہ افریکن ہاتھی جو افریقہ کے سبزہ زار جنگلات میں پائے جاتے ہیں یہ ہشکی پہ پائے جانے والے دنیاں کے سب سے موٹے اور سب سے بڑے جانمر ہیں ان کی اوستان لمبائی تیرہ فیٹ ان کا اوستان وزن بارہ ہزار کلو کے برابر ہوتا ہے ایک رسارچ کے مطابق ان کو زمین پر رہتے ہوئے لگ پچاس لاکھ سال گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ بھی تک زندہ ہے آج کل ہم انسانوں کے شکار کرنے کے وجہ سے ان کی تداد حطرے میں پڑ چکی ہے جس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں ہاتھی صرف چڑیا گروہ میں ہی نظر آئیں گے کیونکہ آنے والی نسلوں کے لئے ایسے جنوروں کا بچانے کا صرف یہی طریقہ ہے لیکن دو کے اندر ان کو جنگل والا محول تو نہیں مل سکتا اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ یہ بیٹے بیٹے کھاتے رہیں گے اور مزید موٹے ہو جائیں گے ایک رپورٹ کے مطابق اس طرح دنیا کے چالی سیزا جنور جو چڑیا گر میں رہتے ہیں موٹے ہو چکے ہیں اور مٹاگپے کی وجہ سے ان کی حالت حراب ہوتی جا رہی ہے ان کی زندگی بھی کم ہوتی جا رہی ہے آہر کر یہ نہ پید ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کو جو ہاتھی چڑیا گر میں نظر آئے گا وہ نارمل ہاتھیوں سے کافی زیادہ موٹا ہوگا نمبر تری گولڈ فش دوستہ اس دنیا میں بشمار لوگر میں گولڈ فش پالتے ہیں کیونکہ ان کی دیکھ وال کرنا کافی آسان ہوتا ہے اور یہ پانی کے جار میں بھی آسانی سے رہ سکتی ہیں آپ کے اندازے کے مطابق یہ گولڈ فش سائز میں کتنی بڑی ہو سکتی ہیں یہ مچھلیاں چائنہ میں بریڈ کروائی گئی تھی اور ان کو بریڈ چھوٹے سائز کے لیے کرویا گیا تھا لیکن ایک ایسا واقعہ بھی سامنے آیا جس میں یہ مچھلی باقی مچھلیوں کی طرح سائز میں بڑی ہو گئی تھی جس نے دیکھنے والوں کو ہیران کر دیا دوہزار بارہ میں ایک تصویر انٹرنٹ پر وائرل ہوئی جس میں یہ گولڈ فش اپنے سائز سے بہت بڑی ہوتی ہے یہ مچھلی پندرہ سال کی تھی اور اس کا سائز ایک فٹ چار ہن تھا اس گولڈ فش کی مالکن کا کہنا تھا کہ وہ اس مچھلی سے بہت پیار کرتی ہے شاید یہ سی پیار کی وجہ سے اتنی بڑی ہو گئی ہے دوستو اس دنیا میں چوئے ہاتھ جگہی موجود ہیں اور یہ انسانوں کے لئے حطرہ ہے کیونکہ یہ اترہ اترہ کی بیماریاں پھلاتے ہیں اور ان کی پھلائیو بیماریوں سے اب تک کروڑوں لوگ مار چکے ہیں بیل اب چوچو آپ کو دکھائیں کہ اس شیلز میں اتنا موٹا ہے کہ گڑر کے ٹکن میں پنس گیا تھا اور اپنا پیٹ موٹا ہونے کی وجہ سے یہ نہ آگے جا پاتا اور نہ پیچھے یہ چوہ جرمی کے علاقے میں نظر آیا تھا جس نے اپنے موٹا پی کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی غلطی کر لی تھی چوہے ویسے تو اپنے موں سے آوازیں نکال کر راستے کا پتہ لگا لیتے ہیں لیکن موٹے چوہے اپنا موٹا پا پھول جاتے ہیں وہ راستے میں ہی پہنس جاتے ہیں جو بھی ہو اس موٹے چوہے کو بچانے کے لئے ریسکی ٹیوم نے مدد کی اور اسے واپس سیوریڈ لائن میں چھوڑ دیا دوستو اس دنیا میں مرگیوں کے بیشمار اقسام پائی جاتی ہیں جن میں ہر ایک قسم کی مرگی کا رنگ شکل اور صورت اور سائز ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے لیکن ان میں سے سب سے بڑے اور موٹے سائز والی مرگیاں براہما نسل میں پائی جاتی ہیں مرگیوں کی یہ نسل چائنا میں بریٹ کروائی گئی تھی ہے مرگیاں سائز میں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اٹھارہ سو پچاس لے کر انیس انتیس تک امریکہ میں گویس کی پیداوار ان مرگیوں سے حاصل کی جاتی تھی لیکن آج بھی ان کا سائز ہران کن ہے اس نظر کے مرگے چار فٹ تک ہو سکتے ہیں ان کا وزندہ سے پندرہ کے جی کے درمیان ہوتا ہے جب یہ مرگے انڈو سے نکلتے ہیں تو نارمل چوزے ہی ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں جائیں گے دیکھنے والے بھی ہران رہ جائیں گے یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی انسان نے مرگے کا لباس پہنا ہو یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو چینہ آپ کو میگا پڑ سکتا ہے یہ آپ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے ساتھ موٹے ترین جنوار ان میں سے کون سا جنوار آپ کو پسند آیا کمنٹ کر کے ضرور بتانا آئے ہو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ سیون کو ضرور سبسکرائب کریں